مرشات میں آپ کو خوش آمدید بہتا رب کریم آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے ہستا مسکرات رکھے اللہ رب کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین سٹوڈیو انجین امار ساتھ تلاب آتی ہیں چھے اپریل ہے آج چھبیس نمزان مبارک سیڈے کا نسبتاً خوش گوار دن ہے دھوب بھی نکلی رہی کچھ بادل بھی گھر کر آئے الیون ڈگری سنٹی گیٹ تک پہنچا درجہ حرارت اور کل بھی ایک روشن دن کی پیش گوئی کی گئی ہے آج چھبیس نمزان مبارک ہے ستائیس میں شب ہے ستائیس میں شب کی بہت فضیلت ہے اور بہت سے مفسرین کے مطابق علماء کرام کے مطابق ستائیس میں شب بھی لیلت القدر ہو سکتی ہے تو کوشش کیجئے کہ خوب دل لگا کر انشاءاللہ ہم سب عبادت کریں سب ہی راتوں میں عبادت کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ رب کریم سے دعا ہے خوضہ رب کریم ہمیں لیلت القدر پانے کی توفیق قطع فرمائے آمین سمامی آج افطار کا وقت ٹرانٹو اور اس کے گردنوہ ہیں افطار کا وقت سات بچ کر باون منٹ ہے یہ ٹرانٹو اور اس کے گردنوہ میں افطار کا وقت ہے دوسرے شہروں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام والوقات کے مطابق افطار کریں فیکہ جعفرک مطابق آج افطار کا وقت آٹھ بچ کر پانچ منٹ ہے کل صبح اختتام حصار ہوگا پانچ بچ کر چھبیس منٹ ہے فیکہ جعفرک مطابق اختتام حصار کل صبح پانچ بچ کر پندرہ ملے پر ہوگا ٹرانٹو سری سیسٹی ٹیل وین چینل کے نشیات اب تمام آئی بی ٹی وی باکسز جادو بول زوم باس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی ایمیزان فائر ٹی وی روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹو بر ایپ کے ثرو روجرز پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری ایپ بھی آپ فری دانلو کر سکتے ہیں ایپ سٹو پر جا کے ٹائپ کیجئے ٹرانٹو سری سیسٹی ٹی وی اینڈویڈ آئی فون دونوں کے لئے ہماری پر فری دانلو کر سکتے ہیں دو چینل ٹرانٹو سری سیسٹی ٹی وی اور ٹرانٹو سری سیسٹی انٹریمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈی پاکستان ٹرانٹو کی اونلائن نشیات بھی چوبس کھنٹیں ہمارے ایپ کے دروہ سن سکتے ہیں آپ کا اپنا ٹیلویزن چینل ہے دیکھا کیجئے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجئے اور آپ اپتا دیں کہ ہماری سہری اور افتاری کی نشیات جو ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے ٹرانٹو سری سیسٹی ٹی وی آپ اسے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کیجئے گا شکریہ آپ کا خاصی تعداد میں لوگ اب یوٹیوب چینلن پہ بھی ہماری نشیات دیکھ رہے ہیں اور دن بہ دن کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے اسے سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا پیس بک پہ ہماری پروفائل میری پروفائل ارشد بھٹی اور ریڈیو پاکستان ٹرانٹو کا جو پیج ہے ریڈیو پاکستان ٹرانٹو اس پہ ہم یوٹیوب کا لنک شیئر کر دیتے ہیں اس کے تروں یوٹیوب پہ بھی آپ ہماری نشیات دیکھ سکتے ہیں ہمارا مین پیج چینل ہیں ان کے بھی آپ پیجز جو ہیں وہ نہیں ہیں آپے دیکھ سکتے ہوں گے لیکن ہوفیلی جلد ہی یہ معاملہ امید تو ہے کہ یہ سالف ہو جائے گا اور پھر آپ ہمارے اس اصل پیج پہ بھی ٹرانٹو تری سی 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 ٹی وی کے پیج پہ بھی ہماری پوسٹنگ جا وہ دیکھ سکیں گے آپ کو بتا دیں کہ ہمارے افطار کی نشیات کے مین سپانسر جہیں وہ الکرم جولرز ہوا کرتے ہیں اور الکرم جولرز اگر آپ کو گولڈ دائمند کی جولری چاہیئے تو ضرور آپ پلاتینیم ڈرائیو میں ساگہ میں انکولیکیشن ہیں وہاں پہ انہیں وزٹ کر سکتے ہیں ریڈ پاکستان ٹرانٹو کے نشیات آپ چین ایف ایم ہنڈ پوائنٹ سیون پر شام ساڑھے ساتھ سے دس وجہ منڈی ٹو فرائیڈ جہیں وہ سن سکتے ہیں پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول تلاوت ایک علامی پاک سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلقا انسان من صلصال كالفقار وخلقا انسان من مالج من نار فبئی آلائی ربکما تکذبان رب المشرقین ورب المغربین فبئی آلائی ربکما تکذبان مرد البحرین يلتقیان بينهما برد رب المشرقین رب المشرقین ورب المغربین فبئی آلائی ربکما تکذبان مرد رب المشرقین یلتقیان بینهما برزخ بینهما برزخ مرزخ اللہ ی مغیان فبأی آلائ ربکما تکذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلائ ربکما تکذبان ولہ الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأی آلائ ربکما تکذبان 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 مر punt عادت بعد максим comerہ بان سالسالسل bragل دن ورمالطان نسوان تطور ربکما تک ٹا برای فخرا ٹوام٩ ما معلومات تُذِي missiles найمجھا بادے ج رئی دونے صلی اللہ علیہ وسٹیو کوئی تدیب ہائے گرہ لئے نیمارہ باید شکل رانا خانر آراد کے بارے ایتیارا کو رينیو کاری ندارڈی وقتی استفادر اندارڈی اندارڈید بات کندا اور پھر اور خیلی ایرین ملیینڈی دونڈی کاری ناوڈی اشکرن رانا خانری آخری رامدان اینڈیو کاری ایتیار تعالی نوڈیوی صیحہ اور جمالتار و رات پیٹ جوری دیوی اکتراتا ہے پیٹ جوالیی امین و ملنے والدگی دیوارے اس مجانبہ عشانوں پیٹ جوری جمالتار آخری اومباد، فیکارہ ورات پیٹ دیوارے ہیں پیٹ جوالی� بھی اینوزou پیٹ جوالی ویڈیوی بھی جیسی ویڈیوی دیواری ای نوازید که شکریہ ویڈیوی ایتی کلی طور میرکی بردیو وحسابی ریانتا ہے موسیقا موسیقی 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 رمضان مبارک موسیقی 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 اسے ملے grandتر ملوگ گفتی مجھے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشریہات اب آپ سن سکیں گے چین ایف ایم ہنڈیڈ پائنٹ سیون پر ہر شام ساڑھے ساتھ سے رات دس بچے تک اپنی ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی کے ساتھ آپ کی آواز آپ کی باتیں حمدنات نیوز ٹاک شوز آپ کی موسیقی آپ ہی کے انداز میں اب آپ سنیے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشریہات چین ایف ایم ہنڈیڈ پائنٹ سیون پر فر مو انفرمیشن اور سپانسرشپ کال فور ون سکس تری زیرو زیرو فائیو سکس زیرو زیرو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو آواز کا سفر دل سے دل تک موسیقی موسیقی مجھے لئے علم Law Law حلو مجھے لئے اور مجھے لئے لئے نہیں ہے علم Law علم Law مجھے لئے ہمارے مجھے لئے بیگ پکرانگ مجھے لئے 50 برمہ بیگ پکرانگ بیگ پکرانگ علم Law 리�wie والا مجھے لئے مجھے لئے نعم موسیقی 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 زکاة کس کو دیں دعوت اسلامی جو لاکھوں بچوں کو فری دینی تعلیم دے رہی ہے کڑوروں مسلمانوں کی فلاہی امداد بھی کر رہی ہے تہلی سیمیا کے بریض بچوں کو بلٹ بھی دیا جا رہا ہے یتیم بچوں کی کفالت کا انتظام بھی ہے کیوں نہ دیں زکاة اپنی دعوت اسلامی موسیقی 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 ہے اس کی ڈیٹیل آپ تک پہنچاؤں گا شکر کی اقسام کیا ہیں اور اس کے کچھ شکر کے واقعات کوشش کرتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں آپ تک پہنچاؤں اور پھر حضرت دعود علیہ السلام اور وقت ملا تو حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات جو ہے آپ کے لئے پیش کریں گے کیونکہ اب دن کم ہے تو زیادہ کوشش کریں گے کہ زیادہ تعداد میں پیغمبر جو ہیں حضرت انبیاء علیہ السلام کے جو ہے واقعات بھی اور پھر اہم ترین جو ہے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالت زندگی کے حوالے سے بھی آخری دو دن میں انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے شکر کی اقسام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں شکر ادا کرنے کے لحاظ سے شکر کی دو قسمیں ہیں اللہ پاک کا شکر گزار ہونا انسان کا اللہ تعالی کے شکر گزار ہونا تو ایک لازمی عمر ہے جس کا اللہ پاک اپنے بندوں کو حکم بھی دیا ہے اللہ پاک نے ہمیں اپنا ذکر کرنے اور شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد ربانی ہے پس تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو تو فران نعمت نہ کرو انسان کو بھی ایک دوسرے کا شکر جاہو ادا کرنا چاہیے انسان دوسرے انسان کا شکر اس وقت ادا کرتا ہے جب کوئی سے نفع پہنچتا ہے یہ بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لوازمات ہی ہیں حضرت ابو حریرہ حضرت اللہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کا شکری ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا شکر ادا بھی نہیں کرتا تو جو لوگ آپ پر کوئی نفع دیں آپ کو احسان کریں فائدہ دیں تو ان کا شکر بھی لازم ہے ہم پر خدا کا شکر تو ہر حال میں لازم ہے لیکن لوگوں کا شکر بھی ہم پر لازم ہے اب اس کی مختلف صورتیں ہیں اللہ تعالی کی نعمتوں اور کسی انسان کی بھلائی پر اس کا جو شکر ادا کر تین صورتیں ہیں دل سے شکر ادا کرنا اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ پاک سے محبت کرے خود کو اس کی عطاعت کا پابند بنا لے اور ہر ایک نعمتوں کا اطراف کرے اور پھر انہیں پہچانے اس طرح زبان سے شکر ادا کرنا پہلے تو دل سے شکر ادا کرنا ہوگا دوسرا ہے زبان سے شکر ادا کرنا اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے اللہ پاک کی نعمتوں کا اطراف کرے اس کا ذکر اور حمد اس کی زبان پر رہے ان نعمتوں کا بیان کرے اور انسان کی مہربانیوں کا بھی زبان سے شکریہ ادا کریں پھر دیگر طریقے میں ہیں جن سے شکر ادا کیا جا سکتا ہے شکر صرف زبان سے ہی نہیں دیگر جسمانی آزا مال و دولت سے بھی کیا جاتا ہے ایسا کہ مال کی نعمت کا شکر اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی صورت میں آپ ادا کر سکتے ہیں اگر انسان اپنی جسمانی آزا کو اللہ پاک کی فرما برداری میں استعمال کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوگا اس طرح کسی محسن کا شکریہ عمل سے ادا کیا جا سکتا ہے اچھ اب دو واقعات میں کوشش کرتا ہوں دو یا تین واقعات آپ کو شکر کے حوالے سے جب بیان کروں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نواز آ گیا اور پھر سب کو جاتا بھی رہا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس صرف بچھانے کے چٹائی رہ گئی مگر پھر وہ بھی ہر وقت میں اللہ پاک کی تعریف اور شکر میں مصروف رہا ہے ایک دوسرے مالدار شخص نے اسے کہا کہ اب کس بات کا شکر ادا کرتے ہو اس نے جواب دیا میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کی دولت خرید کر بھی وہ نعمتیں مجھ تک نہیں مل سکتی مالدار نے پوچھا وہ کون سی نعمتیں اس نے جواب دیا میری آنکھیں میری زبان میرے ہاتھ میرے پاؤں یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں یقینا یہ نہ ہو تو کوئی جتنی مرضی دولت بھی دیتے دولت دے کے بھی یہ نعمتیں حاصل نہیں کی جا سکتی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی طریقے سے مالی حساب سے کوئی مشکل یا حضمائش ہے لیکن یہ جو نعمتیں ہیں ہمارے زبان کی قوت ہے کانوں کے سماعت سننے کی ہے بات کرنے کی ہاتھ پاؤں زبان ناک آنکھ یہ اللہ رب کریم کی نعمتیں ہیں جس کا ہم شکر کسی طور پر ادا کر ہی نہیں سکتے ایک آدمی نے اپنے شہر والوں سے اپنے فکر و فاقہ کی شکایت کی اور اللہ تعالیٰ سے شکوا کیا شہر والوں میں سے ایک نے کہا کہ تجھے اچھا لگے گا کہ تجھے تو اندھا ہو اور تجھے دس ہزار دینار مل جائیں اس آدمی کا نہیں تو آدمی نے پوچھا اس طرح سے تجھے اچھا لگے گا تو گونگا ہو لیکن تر پاس بہت زیادہ دولت ہو تو اس نے جواب دیا کہ نہیں تو پھر پوچھا تو کیا اس بات کو پسند کر رہا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں لیکن تمہارے پاس دولت بہت ہو تو پھر شکوا کرنے والے نے جواب دیا کہ بالکل نہیں تو اس نے کہا پھر تجھے اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنی چاہیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی بڑی نعمتوں سے نوازہ ہے حضرت شیخ ایک اور انشاءاللہ آپ تک اس کا واقعہ اور پھر انشاءاللہ آپ کے لئے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میرا سب سامان ختم ہو گیا کئی دن بھوکا رہا حتیٰ کہ پاؤں میں جوتا تک نہ تھا اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دل میں تھوڑا شکوا پیدا ہو گیا نماز کے لئے کوفہ عراق کا شہر ہے اس کی جامعہ مسجد میں گیا تو واپسی پہ دیکھا کہ مسجد کے سیڑوں پر ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی گرگڑا کے معافی مانگی اور شکر ادا کیا اگر میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں تو کیا ہوا کم از کم پاؤں تو ہیں اگر اللہ تعالیٰ پاؤں نہ دیتا تو پھر میں کیا کر سکتا تھا تو اس لئے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہا چاہیے آج ٹوانٹو اس کے گردنوہ میں افطار کا وقت سات بچ کر باون منٹ ہے ایک آج افطار کا وقت آٹھ بچ کر پانچ منٹ ہے آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلبِ عاشق ہوا پارا پارا علمدہ علمدہ مہ رمضہ قلبِ عاشق ہوا پارا پارا علمدہ علمدہ مہ رمضہ علمدہ حجر و فرکت نے مارا علمدہ 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 ہے مہ رمضہ تو ہم سے جودہ ہے تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذو کے عبادت بڑا تھا آہا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ مسجدوں میں بہارا گئی تھی مسجدوں میں بہارا گئی تھی جوک کے جوک آتے نمازی جھوم کر جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ علمدہ 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 بز میں افطار سجتی تھی کیسی بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سہری کی رونک بھی ہوتی سب ساماں ہو گیا سونا سونا سنس mossان علمدہ 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 تمہیں رمزہ àng تیرے دیبان اب رو رہے ہیں تیرے دیبان اب رو رہے ہیں مزترب سب کے سب ہو رہے ہیں آئے اب وقت رخصت ہے آیا الودا الودا ماہ رمزا آئے اب وقت رخصت ہے آیا الودا الودا ماہ رمزا کون دے گائنے اب دلاسا الودا الودا ماہ رمزا تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمزا تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمزا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الودا الودا ماہ رمزا جب گزر جائے گے ماہ گیارا جب گزر جائے گے ماہ گیارا تیری آمد کپ شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسا موسیقی 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 اگر آپ کو دبائی امیڈلی اسنما زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بلکل ضرورت نہیں آج ہی ہمارے میسس آگا رچوے سٹور تشریف لائیے ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن کڑے جھمکے ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے سٹور میں موجود ملیں گے آج ہی ہمارے سٹور پر تشریف لائیے الکرم جیولرز 3465 پلاتنم ڈرائیو unit 99 mississauga یا پھر کال کریں 905-828-0009 الکرم جیولرز فرمائی شاہب کی گارنٹی ہماری موسیقی موسیقی ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشریات اب آپ سن سکیں گے چین ایف ایم ہنڈیڈ پائنٹ سیون پر ہر شام ساڑھے ساتھ سے رات دس پچے تک اپنی ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی کے ساتھ آپ کی آواز آپ کی باتیں حمدونات نیوز ڈاک شوز آپ کی موسیقی آپ ہی کے انداز میں اب آپ سنیے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشریات چین ایف ایم ہنڈیڈ پائنٹ سیون پر فر موہ انفرمیشن اور سپانسرشپ کال فور ون سکس تری زیرو زیرو فائی سکس زیرو زیرو اپنے پیاروں کو پلائیے کینیڈا میں بس آئیے آئی سی سی ایمیگریشن مستقل سوارے آئی سی سی ایمیگریشن کے آر ڈی ایم ڈی اور ان کی پروفیشنل ٹیم ہیڈ آفیس میسی ساگہ سے آپ کو سرف کر رہی ہیں بزنس ویزا سٹورنٹ ویزا ورک پرمٹ سپانسرشپ یا کسی بھی اپروف کٹیگری میں آپ اپنے پیاروں کو کینیڈا بنانا چاہتے ہیں تو ابھی کال کر لیں 905-461-2424 آئی سی سی ایمیگریشن پی او بی جہاں بلا تفریق اور بلا معافظہ لوگوں کی آنکھوں کا علاج کیا جاتا ہے تین لاکھ پچاس ہزار سے زائد کامیاب آپریشنز لاکھوں شفایاب مریض اور تین نئے سیٹلائٹ کلینکس اپنے صدقات زکاة اور عطیات کے ساتھ آئیے دل کھول کر اس سفر میں ساتھ بڑھاتے ہیں اندھیروں سے لڑھتے ہیں نور پھیلاتے ہیں زندگی میں آگے بڑھتے رہنا ہی کامیابی ہے اور کینیڈا میں کامیابی شروع ہوتی ہے اپنے گھر سے تو اگر آپ گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو چونیے صرف honest experienced and dedicated real estate professional کو like محمد کمال اددی real estate investments اور pre-construction projects کے diverse experience کے ساتھ expect no surprises just honest customer services from محمد کمال اددی so call now at 416-890-2501 Dixie Dixie Electronics and Appliances is your number one destination for electronics and appliances choose from TVs and home audio that will entertain your whole family to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen from selection to delivery Dixie Electronics is everything you need price match guarantee and 0% financing available all under one roof come today at 5120 Dixie Road Mississauga or visit the website at Dixie Electronics dot ca Allah Mia Abdu ke jane ke baat jenki wajah se skool ja rhey hon unka khayal rakhye ga tanha honne ke ba wajud bhi akela nahi hon ahosh mere liye mera waahid ghar hai dhua takdier badal nneka fun jangtie hai to kya hi afzal ho kye kisii ki dhua lelie jaye الخidmat nibha raha hazaar yatim bachy ki zimmedariyan aap bhi zakaat wa atyat dhe kar shamil ho jayen maaso dhu ao me mashuki tajzib ki khub sura da stán berseo se chaliy a rahi riwayet ka bahas bahan khushboo aur zai ke ka wohi qdar dhan kert te hai har khanne me apne lezat ka ahtimam har zaiqa aysa ke dhil jit le aaj hi hama kdahi point tashreef layan اور aapne khushy ko humar seng banay kdahi point made with quality and flavor with passion dunia bhar me dhin islam ka parche buland karni wali hazaar ho hazaar loggo ko musliman karni wali dhavet islami joh sal ki 600 kari basjid bina tih or gharib or nadar musliman kii imdad bhi kerti hai aayye aes bar aapni zaka dhijijay aapni dhavet islami if you are looking for an honest dependable and trust worthy auto repair facility consider zee auto center for your foreign and domestic vehicles our certified technicians have years of experience special packages for uber lift taxi and driving school car safety inspection winter summer and all season tire packages available best selection of used cars for sale we are family owned and operated business located at 3670 st. Claire avenue east just east of midland avenue in scarborough call us today at 416 462 3050 راحت پیکرز and sweet 1950 سے آپ کے حسین لنگوں میں شامل خوشیوں سے بھرے میٹھے ذائقے نفاست اور quality میں سب سے بہتر خالص اجزاء سے تیار کردہ میٹھائی کیکس بسکٹ and snakes رمضان مبارک میں افتار کے لئے سموسے کچوریاں چکن پیٹیز چکن بینڈ اور بہت کچھ وہی authentic ذائقہ اور quality پاکستان سے اب آپ کے شہروں میسیس آگا اور ایجکس مینک کچھ میٹھا کچھ چکتے چکتے جب پیٹیلوی پیٹیلوی شراحل سبیلوی سبیلوی گتا فیلوی سبیل لوگیسی سبیل دیگیشن کامل دیگیشن فیلی چکتے ویلی سبیر مجیسی بیگلی پیٹیلوی دیگی راقی پیٹیلوی ویڈوی من مرور ماری آج بایر آجید بارسٹر اور صلیتر بارسٹر اور صلیتر اور تاہرلوہ موسیقی 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 حضرت ابو حریر حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتا ہے موسیقی 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 قیامت کے لوگ روز میں قیامت کے روز لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اس طرح میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم نے فرمایا بلا شبا اللہ تعالیٰ کی زمین میں بعض گشت کرنے والے فرشتیں جو میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں اور اسی طرح سے امت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد آئے انہوں نے فرمایا جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہو یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں اور آخری حدیث موارکہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کمی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے اچھا ابھی آپ نے جو کافی حدیث موارکہ اور بھی ہیں لیکن ہم پروگرام کے کوئی آگے دیکھے چلنا ہے میں اس کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یا تو سہری میں اس کو پھر انشاءاللہ باقی کونٹینو کرلوں ابھی آپ نے جو میں نے حدیث موارکہ جو کہیں اس میں دس دس مرتبہ دس نیکیوں کا ذکر ہے اسی طرح سے دس رحمتوں کا ذکر ہے تو میں کسی ایک بزرگ نے بھی مجھے بتایا تھا آپ بھی کوشش کیا کریں کہ دس مرتبہ جو ہے آپ ہر نماز کے بعد جو ہے درود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود آج بھیجا کریں ویسی تو ہر وقت ہی پڑھتے رہنا چاہیے تصویرات کو سوتے وقت درود کی کلین چاہیے لیکنی دس والا جو معاملہ ہے کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ضرور ہے تو آپ نماز کے بعد جو ہے پرس نماز کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے آپ دس مرتبہ وقت کیوں نہیں ملتا کتنا ٹائم لگتا ہے دس مرتبہ درود پاک پڑھنے میں تو کوشش کیجئے اپنی اس کو بھی اپنی جو ہے زندگی کے معاملات میں شامل کر لیں نماز کے بعد درود پاک پڑھنا بھی اپنے معاملات میں جو ہے وہ شامل کر لیں انشاءاللہ جلی ہے اب آپ کے لئے پیش کرتے ہیں ہم ہمارا ڈاکٹر خالی زہیر صاحب کا بیان آپ کے لئے روزانی ہے آپ کے لئے پیش کیا کرتے ہیں اور اچھا اس کا فید بیک بھی ملتا ہے لگتا ہے ان کو بھی جزا دے انہوں نے خاص طور پر محنت کے ساتھ ہمارے لئے پروگرام جو ہے وہ تیار کیے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ الکرم جولرز ہمارے مین سپانسرز جو ہیں وہ افتار کی ٹرانسمیشن کے ہیں اور ریڈی پاکستان کے نشاط آپ چین ایف 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 ہنل پانچ سیون پر شام ساڑھے ساڑھ ساڑھ سی رات دس پر تک مڑے جو فرائی دیو جو ہم سن سکتے ہیں تو آئیے آج کا بیان آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں دین کی دعوت دینا ایک بڑا فطری عمل ہے انسان جس اچھائی بھلائی کو اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں مطمئن ہوتا ہے اس کے فوائد سے آگاہ ہوتا ہے اس کو چھوڑنے کے نقصانات کا اس کو اندازہ ہوتا ہے تو اسے آپ سے آپ یہ خیال آتا ہے اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات میں نے خود اپنے لئے اچھی سمجھی مفید سمجھی اس کو میں دوسروں کے ساتھ شیئر کروں اس بات سے یہ آپ سے آپ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دین کی دعوت دینے سے پہلے انسان کو خود اس دین کو اختیار کرنے کی کوشش کرنے والا ہونا چاہیے اس کے بارے میں مخلص ہونا چاہیے اور اس سے آگاہ بھی ہونا چاہیے ایک دین کی دعوت وہ ہے کہ جو کوئی شخص پورے معاشرے کو دیتا ہے اس کے لئے تو اس کو دین کا وہ علم حاصل ہونا چاہیے کہ جو اس کو معاشرے میں دین کی دعوت دینے کے لئے کولیفائیڈ قرار دے لیکن ایک دین کی دعوت وہ ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو دے سکتا ہے یہ وہ دعوت ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں سورة العصر میں ہوا اللہ تعالیٰ کا اشار ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاصر زمانہ گواہ ہے یعنی وہ زمانہ کہ جو ان رسولوں کا زمانہ تھا کہ جنہوں نے جب اپنی قوموں کو اللہ کی بات سے آگاہ کیا اور انہوں نے انکار کر دیا اور پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا وہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ انسان بھی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے وتواسو بالحق اور ایک دوسرے کو حق کی تلقیم کی وتواسو بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقیم کی یہ تعوت ہم کو اپنے حلقہ اثر میں دینی ہے ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں ایک فیملی کا حصہ ہیں ہمارے رشتدار ہیں ہمارے کچھ دوست ہیں ہمارے کوئی کاروباری دوست ہیں ہمارے کچھ کلیگز ہیں جب موقع ملے ہم ان کو حق کی بات کہیں یعنی وہ موٹی موٹی باتیں کہ جو ہم کو خود بھی اختیار کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانی چاہیے یہ کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا یہ کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے یہ کہ ہمیں اپنی آخرت کا خیال رکھنا ہے یہ کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ظاہر ہے کہ یہ وہ حق کی باتیں ہیں کہ جو بہت ضروری تو ہیں مگر ہم بھول جاتے ہیں ہم خود بھی بھول جاتے ہیں اور دوسرے بھی بھول جاتے ہیں لیکن جب ہم ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا انداز حقی مانا ہمارے اندر اس کا درد ہو کہ ہم اپنی بات کو مخلصانہ طریقے سے نرمی کے ساتھ پہنچائیں تاکہ بات دوسرے کو سمجھ میں آ جائے اور اس دعوت کو دیتے ہوئے یہ بات بھی لازمًا ملہوز رکھنی چاہیے کہ جیسے آپ دوسرے کو حقی تلقیب کر رہے ہیں ویسے دوسرے کو بھی اختیار ہے بلکہ آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ دوسرا بھی اپنے اس اختیار کو استعمال کرے کہ وہ بھی آپ کو دعوت دے کہیں آپ کو چھوٹ پولتا ہوا دیکھے خدا نخواستہ کہیں کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھے تو وہ بھی آپ کو نرمی سے سمجھائے یہ دین کی دعوت ہر مسلمان کو ایک دوسرے کو دینی ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو اچھے انداز میں اختیار کرنے کی توفیق اتا فرمائے اگر آپ کو دوبائیہ میڈلیس نمہ زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بلکل ضرورت نہیں آج ہی ہمارے میسساگا ریجوے بلکل ضرورت نہیں فرمائے ساپ کی گارنٹی ہماری رمضان کریم to all of my brothers and sisters I wish you many blessings this year I hope that your prayers come true and that you have a wonderful time with your family friends and with the community once again happy ramadan hello asalamu alaikum this is Ikra Khalid your member of parliament and Mississauga Erin Mills wishing all Muslims that are commemorating a very blessed month of ramadan ramadan mubarak to each and every one of you during the month of ramadan we break bread together we practice the teachings of our religion of charity of faith of discipline of coming together and helping those that are less fortunate during this month of ramadan I hope that we will come together and pray for those that are suffering across the world especially our brothers and sisters in Palestine may Allah subhanu wa ta'ala give us the hidayah to do more for our brothers and sisters across the world to each and every one of you from my family to yours ramadan mubarak and 416-300-5600 radio pakistan toronto aawaz ka safar dil se dil and regulated immigration consultant Shahbaz Akbar ke saath master of business class immigration express entry skilled class immigration refugee claims and family sponsorships call now at 416-855-9464 greenstar immigration solutions canada a vision is a picture of future consider another point of immigration solutions canada a vision is a picture of future consider another point of view take another look with Salim Akhtar of Royal LePage no matter it's buying selling or investment in real estate he can take you to a journey you have never experienced a best friend who can catch your dream home thousands of customers call him a loyal friend a perfect match a perfect landing each time if you are looking for a reliable professional and affordable travel agency in your town then your search is over global travel and tours is your personal travel partner our dedicated staff always ready to make your trip hassle free memorable and cost effective we will assist you with hotel reservations the transportation visa assistance and travel insurance please give us a call right now at 1-877-275-3555 in forward to help you to maximize your financial life and legacy call me when you are ready to tickets tickets available at ticket master dot ca call moshayk or shiraz hossain and to panam blinds limited my name is bobby and i would like to introduce our very newest product it is only with us with panam blinds in improve you can save your 85% energy please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life bismillah rahman rahim respected brothers and sisters we are now here inside Gaza between the rebels and destructions behind me as you see complete destructions of the buildings and homes inside Gaza strip there are at least 1 million IDB inside Gaza strip and the humanitarian situation is going worse for millions of the people who are living here in this land Alhamdulillah Iqnarif is on the ground here in Gaza providing emergency response to help their brothers and sisters in where situation is going very worse this is the worst disaster for the Palestinians since 1967 we have at least 20,000 apartments and buildings have been destroyed completely due to the attack and ongoing airstrikes on Gaza strip we hope from to continue your fund to continue your aid so that shall we can reach to the thousands of IDB so that can help your brothers and sisters in Gaza all thanks for our donors may Allah accept all your donation rizakum Allah khair wassalam waalaykum wa rahmatullah bism bismillah rakhman rakhim assalamualaikum wa rahmatullahi barakatuhu ڈونٹو 3 60 11 chanel کی افطار کی خصوص نرشاد میں آپ کو ایک بار خوش آمد شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں سٹوڈی انجر ہمارے ساتھ اللہ بھٹی ہیں آج ٹوانٹو ورس کے گردنا ہمیں افطار کا وقت آٹھ پچکر پانچ کنٹ ہے الکرم جولرز ہمارے سفتار کے نرشاد کے مین سپانسر ہیں اور ساتھ ہی روزانی بتایا کرتے ہیں آپ کو چینج کیا ہے ہم نے پرس اپریل سے شروع کیا ہے چین افم پہ تو اس دو اسم آج میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاؤں گا جس کو اسم آزم کا بہت سے لوگ اس کو اسم آزم مانتے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہی وہ ذات ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت بنفس نفیس موجود ہے اس لئے ہی صرف اللہ کی ذات ہے کیونکہ وہ وقت انسان کو ہاتھ سے پیش آتے ہیں اور وہ اس حوالے سے کوشس بھی رہتا ہے ڈرتا بھی ہے کہ کہیں حادثہ نہ پیش ہے جزاتر جو لوگ ڈرائیورز ہیں یا جو لوگ جو مشینوں پہ کام کرتے ہیں جن کا کام ہر وقت جو ہے کسی انسٹرومنٹ ساتھ تو وہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اس حوالے سے تھوڑے سے محتاط رہتے ہیں تو یا حیو کا ورد جو ہے وہ بہت اکثیر ہے ان کے لیے اللہ بکریم حفاظت فرماتے ہیں تو یا حیو کا ورد جو ہے ہر وقت جو ہے آپ کے زبان پر رہی تو اس میں کیا بات ہے اور لوگ تو اس کو کئی لوگ جو ہیں اس کو لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں پڑھتے ہیں اور ان کا اور پھر وہ اپنی زندگی کا عمر کا معمول بنا لیتے ہیں اس کو روزانہ پڑنا اور اس کی اتنی فضیلت ہے اور اتنا اس کا فضل ہے جو لوگ اس کا ورد کرتے ہیں یقین انہوں بہت کامیاب چند چیزیں میں اس حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں شدید بیماری سے شفاہ کیلئے اگر کوئی شدید لا علاج بیماری میں بھی مرتلہ ہے تو کسرت سے اس اس میں پاک کا ورد کرے اللہ عرب شفاہ تا فرمائیں گے اور اسی طرح سے بہت سے لوگ جب کسرجری وغیرہ ہوتی ہے اس معاملات کے لیے بھی تو اس کا ورد جو ہے وہ جائی رکھیں کوئی وہ یا ان کے اہل خانہ یا حیو کا ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ صحت نصیب ہوگی روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ہی اکسیر جو ہے یہ اسم ہے اور جو لوگ یا حیو کا ورد کرتے ہیں ان پر حال بھی تاری جو ہے وہ جاتا ہے انشاءاللہ ذاکر کے روحانی قوت میں بے پناہ اضافہ ہوگا جو اس کا ورد جو ہے وہ جائے رکھے گا ہر ڈاکٹر یا حکیم کی خواہش ہوتی کہ ان کے ہاتھ میں شفاہ ہو تو جو ڈاکٹرز یا حیو اور یا قیوم یا حیو یا قیوم کا روزانہ مطب کھولنے سے پہلے ایک ہزار ایک مرتبہ جو ہیں یا بلاتائیوں نے تعداد نہ بھی ہو کرتے رہیں تو اللہ تعالی اس کے مزید جو ہے اس کے ہاتھ میں شفاہ تا فرمائیں گے ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفت یا مفسیبت سے محفوظ رہنے کے لیے بڑے سے بڑے خطرے سے انسان ٹال جاتا اگر یا حیو کا ورد جو ہے وہ لازم جائے اسی طرح سے اسم کا ذاکر تمام آسحابی اور ازلاتی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور جسم کا کوئی حصہ بیکار ہونے کا بھی خطرہ نہیں رہتا تو یا حیو کا ورد اس حوالے سے بڑا ایک سیر ہے اب دوسرا اہم جو اسم ہے اسے بھی بہت سے لوگ اسم آزم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم سب کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والا قیوم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں خود بخود قائم ہو اور اپنے قیام میں کسی کا محتاج بھی نہ ہو اور دوسرا اس کے بغیر قائم نہ رہ سکتا ہو بلکہ ہر چیز اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے اس کی محتاج ہو تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور اسی حوالے سے آج کل کے حوالے سے یہ اگر کسی شخص اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہو تو اسے خلوت میں بیٹھ کر سہری کے وقت جو ہے گیارہ دن تک تین ہزار مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ جن کے لیے یہ وظیفہ کریں گے وہ آپ کے طرف مائل ہوگا اور یا قیوم مقابیت کرنے والا اللہ تعالی وہ صدا خوشیاں اور کامیابی ہیں انشاءاللہ تعالی جو عطا کرتا ہے اگر کوئی شخص ہر روز تین سو بار یا قیوم وہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں تو اللہ تعالی اس کے دل کو ہمیشہ مسرور رکھتا ہے بقصد پڑھنے والے کہ عمر میں اللہ ربکریم ترازی عمر اللہ تعالی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں غربت اور تنگ دستی دور کرنے کے لیے یہ اسم جا ہے اکثیر کی حصیت رکھتا ہے ہر نماز کے بعد کوئی اس اسم کا کھلا ورد کریں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں تنگ اور غربت انشاءاللہ تعالی دور ہوگی اس اسم کو پڑھنے سے ہر بگڑا ہوا کام رکاوہ کام بھی انشاءاللہ جاری ہو جاتا ہے کسی کی نوکری ہے دکان کے معاملات ہیں تو ہر نماز کے بعد اس کو ایک ہزار مرتبہ دس تصمیم پڑھنے کا معمول بنا لیں بہت جلد مصبت نتائج آپ حاضر ہوں گی بہت ایزی ایک تصمیم کی تین دیر میں لگتی ہے یا قیوم یا قیوم یا قیوم صاحبہ ریک اور ہزار مرتبہ دس پندہ منٹ میں انشاءاللہ تعالی آپ کی تصمیمیں کمپلیٹ ہو سکتے ہیں اگر کسی کی کوئی چوری کی چیز جو ہے کوئی چیز یعنی چوری ہو گئی ہو تو رات کو سوتے وقت اس میں پاک کا ورد کرتے رہیں تصور کر کے سو جائیں انشاءاللہ آپ کو اس کا اشارہ جو ہے وہ ضرور ملے گا اور اس طرح سے جو ہمیشہ خوش و تندر اس طرح رہنا چاہتے ہوں وہ بھی اس کو ہمیشہ جو ہے اس کا ورد جو ہیں وہ جاری رکھیں دپریشن کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے دپریشن کے مریض مایوسی کے مریضوں کو اس سے اچھا اسم یا ورد یا وظیفہ کوئی نہیں ہے جو بھی کرے گا وہ انشاءاللہ دپریشن اور مایوسی سے بھی محفوظ رہے گا جنب یہ دو اسم میں نے کہا تھا آج اس کو ضرور پروگرام میں شامل کروں گا انشاءاللہ آپ اس کا ورد جو ہیں دونوں اسموں کا بہت سے لوگوں کے خالص میں آزم ہیں آپ ورد جو ہے وہ جائی رکھی اس وقت آپ کے لئے کوئی زوز کا سسلہ آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں اور عرف شانگری صاحب محنت سے تیار کرتے ہیں بڑی محنت طلابی کرتے ہیں اس کی ٹیکنیکل ڈائریکشن میں اور لوگ بھی آپ بہت پسند کرتے ہیں اس کی جو ہے فریش اپیسوڈ آپ کے لئے پہ تو چند دین ہی باقی رہ گئے ہیں کچھ اپیسوڈ باقی ہیں پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ کونسی ٹیم جو ہے اس میں جیتی ہے آپ کو بتا دیں کہ آج ٹرانٹورس کے گردنوہ ہمیں افتار کا وقت ساتھ بچ کر باون منٹ ایک آج 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 آفتار کا وقت ساتھ بچ کر پانچ منٹ ہے سیکر آر الکرم جولرز سیکرن ہنڈ کنیڈا ہماری سہری کی نشات کے مین سپانسر ہیں الکرم جولرز ہماری افتار کی نشات مین سپانسرز ہیں آپ انہیں ضرور تعاون دیجئے اور ریڈی پاکستان بھی سنا کیجئے منڈی ٹو فرائیڈے شام سازے ساتھ سے سیبن تھرٹی ٹو ٹین پی ایم ٹین ایف ایف ہن پنٹ سیمن پر ہم آپ کے لئے ریڈی پاکستان ٹرانٹو کے نشات جو پیش کرتے ہیں چلیئے آپ کے لئے چلیں گے آج کے کوئی اس ویس کے سسنے کی طرح عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم once again thanks to اللہ سبحانه و تعالی that we all are observing the blessing month of Ramzan and in this month اللہ سبحانه و تعالی give us this opportunity that we are organizing a very special Ramzan کوئس ویس which we dedicated to our Palestinian brothers and the Gaza brothers who are suffering and the persecution is still going on and thousands of peoples are massacred there اور ملتن ملتن ملتاقین ملتن 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 ملتقین ممند صلى الله عليه وسلم أحمد سورة السفر سورة السفر سورة السفر اور اسے ایک اچھا ہے ماشاء اللہ جمعہ اللہ جنہا اور جواریہ ماشاء اللہ جمعہ اللہ جمعہ جمعہ ملکہ اچھا اچھا رابی 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 سورة keynote رابی 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 اس learning کے لências أناar so the tour is the correct answer resolution that prophet sallallahu alayhi salam reside that one and So a tour means the Tour mountain we all know that a common ali is salam go for that one and it's chapter 52 and that's the correct answer of excellent job you جو نے شخص دیگر گیسی شکتنا نمید نمید درشتر ہورا لگر اینجا جو کیا جب حالتے ہیں لوگ سایی جو؟ کلی؟ اگر نمید حدیث آخری قرم strawberries کیونکه کبیر کیسی صعیت نمید چالی ممنونس کے ساتھ کیونکہ کیوں سہر کیوں اس کا معلومہятиے largo کامیر آ is a اور یہ ان來說 اجازہ اس کے لئے آجاتہ فٹرنو آپ تو آپ لاکمان میں آجاتہ لکمان ہماظerstoru بکمان WAT کوتر مزارا ہوتا نہیں نقصد طرف سواء لیکن ابدا سواء کوئی حفاظties حمان شوات نسطن سواء اور رفے سواء فرموس قرآن ملکم سورة ملکم 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 ماشاء اللہ 3 valuable points don't lose the hoops you guys are still good now all the pressure goes but you have the chance to win this match because they lose 3 valuable points and milton muttaqeen you have to give all the 4 answers correct because if 2 answers you not give correct and they give all the 4 answers correct then they win again okay so all the 4 answer i need in this correct okay so let's start with milton muttaqeen and start with rafi okay bring the question number 1 for rafi in second round please the first question for the milton muttaqeen is what subjects did sabit ibn qura occupy himself with what subject did sabit ibn qura occupied himself with astronomy and mathematics astronomy and mathematics medicine and philosophy you have to give the complete answer because i didn't ask that they not give the complete answer you not give the complete answer that's why we are not accepting your answer i know that is tough but you have to give me the complete answer so i'm not giving to 2 points to you okay let's move on to the next question to zaim computer bring the second question for zaim second round please what do you know about the mother of umar abdul aziz what do you know about the mother of umar bin abdul aziz his mother is the granddaughter of umar ibn al-qattab his mother is the granddaughter of umar ibn al-qattab and that's the right answer and her name is umme asim or leila bint asim in the history that name is but he is the correct answer because that's what i want to listen that she is the granddaughter of umar ibn al-qattab okay let's move on to now javeria all all everybody watching you that you should give the answer okay computer bring the second question third question for javeria your question is who is allama iqbal and what philosophy did he discuss who is allama iqbal and what philosophy he discussed okay your time nine ten time is on okay computer bring the answer please so muhammad iqbal was a muslim writer philosopher and the politician and he was died in 1930s uh 1930s he was died i think 1938 he was a great philosopher of the persian and urdu writing and he wrote his philosophy there and uh future children should know about him as well because these are our jam in the history they are the great philosopher of the modern era so we all have to know about him now jannah you have to answer the question as well okay so you still have the chance okay you still have the chance to win this because if you correct the answer you still have the chance okay computer bring the fourth question for jannah so the final question for the milton muttuquins is who was shaykh yusuf al qardawi who was shaykh yusuf al qardawi he was an egyptian muslim scholar based in duha qatar okay he was a muslim scholars egyptian scholar he is based in kuwa qatar and that's the correct answer mashallah you win a very valuable point now now all the pressure goes to Balvel Barak okay because they lose valuable point too so now i want to go with Abdul Rafi first question computer bring the first question for Abdul Rafi please your question is in which surah is the verse where Allah subhanahu wa ta'ala commanded the believers to send the rood up to Muhammad sallallahu alayhi wasallam in which surah is the verse where Allah commanded the believers to send the rood upon prophet sallallahu alayhi wasallam do you know Abdul Rafi you don't know okay computer bring the answer please it's surah al ahzaab where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that to send the rood on prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam and you lose this important valuable point okay that's okay that's okay you still have a chance you still have a chance okay you still have a chance okay computer bring the second question for Hamza please who was maulana maududi who was maulana maududi no no okay computer bring the answer please so sayyad abu alayhi maududi was an islamic scholar islamic ideologist muslim philosopher jurist historian journalist and founder of modern ideology of political islam in 19th century that's what he is and you don't know this answer that's okay you lose valuable points let's move on to Rafi Rafi you have to win some points in this tournament because all the points are important as I told you and you have to keep focusing on the points okay computer bring the third question for Belville brah how many books were written by Yusuf al-Qaradawi how many books written by Yusuf al-Qaradawi Yusuf al-Qaradawi has written 120 books 120 books and that's the correct answer mashallah that's a correct answer we all know that he recently passed away he's a great scholar I'm telling you that he was such a great scholar of the modern era of the muslim society I think in the colonial era he is the one of the best scholar who guided the whole muslim ummah and he recently passed away and his work I can he did a remarkable work he's a lot of books he's write it so much things and I listen myself to him when I was visited so I know him very and I was very impressed how he he translate the things so easily for the muslim for the guidance in the western world especially so now the last question goes to Zain computer bring the last question please your question is what is the main philosophy of allama iqbal what is the main philosophy of allama iqbal take your time and answer can I just say parts of it just give as much as you know the idea of prophet muhammad prophet muhammad is the essence of the spirit of the islamic culture and the great great uh the great prophet unites the ancient with the modern world thank you that's a correct answer mashallah is a very tough question I will tell you how many children know this one iqbal philosophy is centered in the idea that prophet muhammad was the essence of the spirit of the islamic culture the great prophet unite the ancient and the modern world and that's a great answer give a big clap to Zain really I am very happy thank you so in the end i want to see the score the score is also is not is not far Belved Barak is not far but they lose some valuable points in this in this match right so although the Milton Muttaqeen win they have the 10 points and Belved Barak is not far to add here after this match honestly these questions actually caught me a lot off guard because they were so so difficult to the degree that sometimes i had no idea what who they were talking about exactly or what they're even talking about and i'm sure a lot of the viewers can relate to this because honestly when you're sitting in your kitchen table after iftar who knows the date of so many things and who knows how many books someone has written and these guys are fasting and they're here and they're giving these answers so i'm so very proud of them but at the end of the day it just comes down to the pressure and sometimes you might just get confused in the moment so i think the Milton Muttaqeen did a good job they win this match and and they keep their hope alive right that's the most important thing because they have another match as well to go there so let's uh inshallah me and ibrahim will come back again tomorrow with another exciting episode of Ramzan Quizways give a big claps to all the team members assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu iii amig ii amig ii amig ii we don't know موسیقی 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 اب آپ سنیے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشریات چین ایف ایم ہندر پائنٹ سیون پر فرموہ انفرمیشن اور سپانسرشپ کال 416 300 5600 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو آواز کا سفر دل سے دل تک دول presents چین خبان جد اور ٹورانات عول طاق کودشه است جاویسا کر رے آه کینی جے اس ڈیو پاکستان ٹورانس طاقů ویڈیو پاکستان ٹورانو بتا ہے موسیقا موسیقا جن کی آنکھیں نہیں جو بول نہیں سکتے جو سن نہیں سکتے ان کی میڈیکل اسلامی نیڈز کو پورا کر رہی ہے دعوت اسلامی جو اسی سے زائد شعبہ جاتنے امت کی خدمت کر رہی ہے آئیے اس بار اپنی زکاة دیجئے اپنی دعوت اسلامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نیکی کے کام میں بڑھ چر کر حصہ لیں اور برائی کے کام میں تعاون نہ کریں اور اسی نیکی کے کام میں آپ لوگوں کے تعاون سے جامعہ المصطفیہ مسیس آگا مسلم کمیونٹی سنٹر پچھلے بیس سال سے آپ کی اس تعاون سے چڑھ رہا ہے اس میں مذہبی پروگرامز ہوتے ہیں ایڈوکیشن کے پروگرام ہوتے ہیں ویمن لیگ کے پروگرام ہوتے ہیں سسٹر لیگ کے پروگرام ہوتے ہیں یوت کے پروگرام ہوتے ہیں قرآن پاک کی حفظ کی کلاس ہوتی ہے نازدہ کی کلاس ہوتی ہے سنڈے سکول ہوتا ہے ہمارا فوڈ بینک ہے پہلے ہمارے پاس 35 کے قریب ایسی فیملیز تھی جو ہمارے ہاں ویکلی بیسیز پہ فوڈ لیتی تھی گراسریز حاصل کرتی تھی اب اس کی تعداد بڑھ کر سو سے زائد ہو چکی ہے تو ہم نے پچاس ڈالر پر منت کے حوالے سے مہم شروع کی تھی تو اس میں الحمدللہ دو سو اسی کے قریب ہمارے ڈونر ہو چکے ہیں اور ہمیں چار سو پچاس ڈونر چاہیے ہیں فوڈی پی انٹر مویزتی بی او بی جہاں بلا تفریق اور بلا معافظہ لوگوں کی آنکھوں کا علاج کیا جاتا ہے تین لاکھ پچاس ہزار سے زائید کامیاب آپریشنس اپتے ستکات زکاة اور عدیات کے ساتھ اندھیروں سے لڑتے ہیں نور پھیلاتے ہیں At Humanity Ramadan begins with being thankful for the blessings we've received and giving with Gratitude ترزبان ساکات پاکستان ثقلی کات Ach Chang ایسی طرح پاکستان دعا تقدیر بدلنے کا فن جانتی ہے تو کیا ہی افضل ہو کہ کسی کی دعا لے لی جائے الخدمت فانڈیشن لاکھوں ضرورت مندوں کی زندگیوں میں آسانی لا رہا ہے زکاة و اتیاد دے کر شامل ہو جائیں لاکھوں دعاوں میں موسیقی 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 سٹھ سٹھ مقامات پر مذکور ہیں حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے محمد کا نتیجہ یہ نکلا کہ تعلوت کی موجودی میں ہی اس کے وفات کے بعد انان حکومت حد دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں آگئی اور اس عرصہ میں ان پر خدا کے ایک فضل اور اعنام یہ بھی ہوا کہ وہ منصب رسالت و نبوت سے بھی پرفراز کر دئیے گئے حضرت دعود علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں یہ سسلہ قائم تھا کہ حکومت ایک خاندان سے وواستہ تھی تو نبوت اور رسالت دوسرے خاندان سے لیکن اس دفعہ یہودہ کی گھرانے میں نبوت چلی آئی تھی اور حکومت بھی چنانچہ دعود علیہ السلام کی کوئی دونوں نعمتیں عطا ہوئیں قرآن مجید میں حضرت دعود علیہ السلام کی اس شرف کا یوں ذکر فرمایا گیا ہے سورہ بکرہ کی آیت کا ترجمہ ہے اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت نبوت بھی اور اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا پھر ارشاد ہوا ہے اے دعود بے شک ہم نے تم کو زمین مر اپنا نائب بنایا ہے انبیاء اور حصل میں سے حضرت دعود علیہ السلام کے علاوہ صرف حضرت دعود علیہ السلام کو خلیفہ کے لقب سے پکارا ہے قرآن مجید طورات اور اسرائیلی تاریخ کے اس جو ہیں وہ تاریخ اس کے شاہد ہیں حضرت دعود علیہ السلام کے شجاعت اور عدالت اصابت رائے فکر و تدبر جیسے اصاب کے پیش نظر فتر نصرت آپ کی قدم چومتی تھی اور خدا کا فضل اس درجہ شامل حال تھا دشمن کی بھاری جمعیت کے مقابلے میں آپ کی مختصر سے فوج بھی ہمیشہ ہی کامیاب رہتی تھی اسے تھوڑی عرصے میں آپ کی حکومت شام عراق فلسطین اور شرک اردن کے تمام علاقوں تک اور خلیج یاقبہ سے لے کر فراد تک کے تمام حصوں تک پھیل گئی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے کہ ہم نے اس دعوت کے حکومت کو مضبوط کیا اور اس کا حکومت اطاقی اور صحیح فیصلی کی قوت بکشی سورہ سبا کے آیت کا ترجمہ ہے حضرت دعوت علیہ السلام تقریر و خطابت کے فن میں بھی کمال رکھتے تھے اس طرح بولتے کہ اس کلام میں وضاحت لطافت و شوقت بیان ہو جاتی تھی آپ پر زبور نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا لہجہ اور سہر آگہی لہنتہ فرمائے کہ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو جن و ان سطح کے تیور تک وجد میں آ جاتے تھے اور آپ کے اردگرد جمع ہو کر آپ کے ساتھ خدا کی تسبیح و تحلیل میں مشکول ہو جاتے اس موقع کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی یوں فرمائے کہ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو تابع کر دیا کہ وہ دعوت کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم ہی میں ایسا کرنے کی قدرت ہے اور بے شک ہم نے دعوت کو اپنی جانب سے فضیلت بخشی سورہ سبا کے آیت کا ترجمہ ہے حضرت دعوت علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے خدا ہے ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لئے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے کیونکہ میں بیت المال پر اپنا معاشی بوجھ ہے وہ نہیں ڈالنا چاہتا چنانچہ حضرت دعوت علیہ السلام کی اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہے اور فولات کو موم کی طرح نرم کر دیا کہ جب وہ ذرہیں بناتے تو بغیر کسی آلات کے فولات کو جس طرح چاہے وہ کام ملاتے قرآن پاک میں اس امر کے اس طرح سے تائید فرمائی ہے اور ہم نے اس دعوت کے لئے لوہے کو نرم کر دیا کہ ذرہیں کشادہ اندار سے بنائیں اور تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو دیکھتا ہوں حضرت دعوت علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگی مقاصد کے پیش نظر ایسی امدہ ذرے بنائیں جنہیں پہن کر دشمن سے جنگ کرنا آسان بھی ہاتا اور محفوظ بھی ہاتا ہے بنی اسرائیل کے ایک تقویے نے آپ پر بہت سے بہتان لگائے اور مختلف روایت کا سسلہ اسرائی تاریخ میں پیش کیا گیا اور کیونکہ آپ خدا کے پسندیدہ بندے اور بالواسطہ اللہ تعالی سے ہم کنام ہونے کا شرف رکھتے تھے اللہ تعالی کے خلیفہ تھے ہر وقت اللہ تعالی کی حفاظت جو ہے وہ آپ کی کفیل تھی روایت ہے کہ دعوت علیہ السلام کی عمر سو سال تھی اور ان کوہن سالی میں ہی انتقال فرمایا اور بنی اسرائیل پر چالیس سال تک حکومت کی اور ایک روایت کے مطابق جس کو جعفر بن محمد نے کیا ہے آپ کا انتقال اچانک ثبت کے دن ہوا ستر سال وہ حکمران رہے آپ کے مدفن کے مطلب لکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے دادا کے ساتھ سو گئے اور دادا کے شہر تہیون میں ہی دفن ہوئے تو یہ حضرت عہود علیہ السلام کے کچھ واقعات تھے آگے حضرت سلوان علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح سے اور حضرت جہیہ علیہ السلام میں کوشش کروں گا کہ سب کو تھوڑا تھوڑا جہاں ان پیغمبرانہ اسلام کے دچ کر لیا جائے جنب تھوڑا سا وقت ہے میں تو تین حادث انبار کا آپ کو شب قدر کے حوالے سے بیان کر کے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ افطار کے تفشلیں گے حتیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شب قدر کو رمضان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اور ایک روایت میں رمضان کی آخری تاک راتوں میں تلاش کرو اور آخر عشرے میں باقی رہنے والی راتوں میں نمی ساتویں اور پانچویں رات یعنی شب قدر کی جو ہماری راتیں ہیں اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں ہوتی ہیں اور آخری رات کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے کہا گیا کہ شب قدر میں حالت ایمان میں جس شخص نے بھی ثواب کی غر سے قیام کیا اس کے ثابقہ گناہ ماف کر دی جاتے ہیں اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غر سے رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی ثابقہ گناہ ماف کر دی جاتے ہیں اور اسی طرح سے حدیث میں مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دلت القدر میں قیام کرے اور اس کو پالے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اور اسی طرح جناب بس یہیں کیونکہ برکو قریب آگئے ہیں تو کوشش کریں زیادہ زیادہ عبادت کریں آج کی رات بھی عبادت کی رات ہیں ہم سب مل کر انشاءاللہ عبادت کریں گے اور اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے گناہوں کی محافی کے طلب گار رہیں گے آپ سے یہ ریکویسٹ روز کی طرح کہ جب آپ دعا کریں تو مجھے اور میری فیملی کو پھر دعاوں میں یاد رکھی گا تو چلی سب مل کر دعا کرتے ہیں روزہ کھولنے کی نیت اور پھر ازانیں مغرب آپ کے لئے پیش کی جائے گی اور پھر پرگام کے اگلی حصے کی طرف چلیں گے آپ کو بتاتے ہوئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ہماری عبادات روزوں نمازوں تراویی کلام پاک کی تلاوت اور نیک عمال کو اس ماہ مقدس کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم ہم پر کرم کر دے ہم پر اپنا رحم کر دے یا رب کریم ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا یا اللہ تو مالک ہے خالق ہے رازق ہے ہر مشکل وقت میں ہماری رہنمائی فرما یا رب کریم ہم تیرے گنہگار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں سیدھی راہ پر چلا ہم تیرے آجز بندے بننا چاہتے ہیں یا رب کریم ہماری اصلاح فرما ہم پر اپنا رحم کر دے یا رب کریم ہم پر اپنا کرم کر دے ہمیں نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا ہماری تمام جائز خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائی کامل آجل آتا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں اپنے فضل و کرم سے بہتر روزگار عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سالے عطا فرما یا رب کریم جو پریشان ہیں ناؤمید ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے انہیں سکون عطا فرما یا اللہ جو تیرے نیک بندے مشکل میں ہیں مسئیبت میں ہیں سفید پوش ہیں کسی سے اپنے دکھ کا اظہار نہیں کر سکتے یا رب کریم ان کی غیب سے مدد فرما یا رب کریم ان کے لئے اپنی رحمتوں برکتوں اور آسائشوں کے دروازے کھول دے یا اللہ آج کل بہت سے والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے وجہ سے پریشان ہیں اپنی اولاد کے وجہ سے پریشان ہیں یا رب کریم ان کے لئے آسانیاں اور راحتیں عطا فرما یا رب کریم ہماری اولاد کو نیک اور ماں باپ کا فرما بردار بنا دے انہیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم ان کی حفاظت فرما انہیں اس راستے پر چلا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے یا اللہ انہیں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڑک بنا یا رب کریم جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما یا اللہ پاکستان کے عوام کے مشکلات کو دور فرما دے وہاں بھائی چارے کی فضاء ہو معاشی اور سیاسی استحقام ہو امن اور خوشحالی قائم ہو وہاں سے اچھی خبریں ہمیں سننے کو ملے وہاں ہر طرف خیر ہی خیر ہو یا اللہ یہاں کینیڈا میں امن اور خوشحالی کو برقرار رکھ دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما یا رب کریم اپنے کرم اور فضل سے اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو بخش دیں یا رب کریم ہمیں ایسی عزت دے جو خلقی محتاج نہ ہو ایسا رزق دے جو اسباب کا محتاج نہ ہو ایسا ایمان دے جس میں آزمائش نہ ہو یا اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں اور قدورتوں کو دور کر دے ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی محبت کو بردے یا اللہ ہمیں برے وقت بوری نظر سے بچا حاسدوں کے حسد سے بچا یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا بس اپنا محتاج بنائے رکھنا یا رب کریم رمضان المبارکہ تیسرا عشرہ ہمارے درمیان موجود ہے اور اس میں ایک رات ایسی رات ہے جس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے یا رب کریم ہمیں لیلت القدر پانے کی توفیق عطا فرمائے یا رب کریم رمضان المبارکہ تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ ہم آجرنی میں ننہار اللہ ہم آجرنی میں ننہار اللہ ہم آجرنی میں ننہار یا رب کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے یا رب کریم ہم پر رحم کر دے یا رب کریم ہم پر کرم کر دے یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤں آمین سم آمین ٹرانٹورس کے گردنوہ میں افطار اور مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا ہے دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الوقات کے مطابق روزہ افطار کریں اور مغرب کی نماز ادا کریں مغرب آزان کلاک کے لیے میں تعمل دیتے ہیں الکرم جولرز 3465 پلاتینیم ڈرائیو یونٹ 99 میں سے ساگا رمضان مبارک میں تمام ڈامین جولی پر 50% آف فرموہ انفرمیشن کال 905-828-0009 اللہم انی لکہ سمت و بک آمات و علیکہ توکلت اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا تیرے دیتے ہیں 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 موسیقا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وَبْعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَدْتَهُ وَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ الحمدللہ رب العالمین 26 روزے کی افطاری ہو چکی اللہ بکن ہماری نمازوں کو روزوں کو تراویہ کو کرانے پاکی زلاوت کو نیک عمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و بنظور فرمائے ستا اس میں شب ہے اللہ رب العالمین توفیق دے زیادہ سے زیادہ عبادات کرسکے آپ اور ہم سب مل کر دعا کریں اللہ رب العالمین سپنے گناہوں کی معافی کے طرف گار رہیں ہم دونات کا سسلاز ہوتا ہے ذالک الکتاب کا سسلاز آپ کے لئے پیش کرتے ہیں اور پھر سارے مہینہ رمضان ہمارے خصوصی پروگرام کلیس طرح سے پیش کری جاتے رہیں گے آپ سے اس وقت چاہیں گے اجازت دعا میں رکھے گا یاد حوصلہ نہار بشرت زندگی انشاءاللہ ہماری اکمالکات اب سہری کی خاص نشیات میں آپ سے ہوگی رات کی عبادت میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھے گا چوٹی رنطلہ بھٹی اپنے میزبان رشد بھٹی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور سب مجھے میری فیملی کو ضرورت نہیں آج ہی ہمارے میسس آگا رچوے سٹور تشریف لائیے ال کرم چیولرز ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن کڑے جھمکے ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے سٹور میں موجود ملیں گے آج ہی ہمارے سٹور پہ تشریف لائیے ال کرم چیولرز 3465 پلاتنم ڈرائیو یونٹ 99 مصصاگا یا پھر کال کریں 905-828-0009 ال کرم چیولرز فرمائش آپ کی گیرنٹی ہماری اللہ میاں اب بھو کے جانے کے بعد جن کی وجہ سے سکول جا رہے ہوں ان کا خیال رکھے گا تنہا ہونے کے باوجود بھی اکیلا نہیں ہوں آغوش میرے لئے میرا واحد گھر ہے دعا تقدیر بدلنے کا فن جانتی ہے تو کیا ہی افضل ہو کہ کسی کی دعا لے لی جائے الخدمت نبھا رہا ہے ہزاروں یتیم بچوں کی ذمہ داریاں آپ بھی زکاة و اتیاط دے کر شامل ہو جائیں ماسوم دعاوں میں زندگی میں آگے بڑھتے رہنا ہی کامیابی ہے اور کینیڈا میں کامیابی شروع ہوتی ہے اپنے گھر سے تو اگر آپ گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو چونیے صرف کے دعایے کوشاہ کرنی طاقت داریاں نصر مریاں تو کارن آہ 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 The Big Pickering has access to over 30 insurance providers Our team of over 50 insurance brokers will work with you To find the lowest price for your home, auto, life and business insurance Without compromising on coverage Big Pickering is an award winning brokerage Thanks to our hassle free claims experience So visit thebigpickering.ca Or call 416-639-6100 To join the thousands of Canadians who trust big And start saving on insurance YQIEN FROUSITE SE BADKAR ZKAT AMANAT SE BADKAR TALOK RISHTAS SE BADKAR TOKE ANDASER HASPITAL SE BADKAR APNI ZKAT DEEJIE PAHLÉ SE BADKAR ریڈیو پاکستان ٹورانٹو آواز کا سفر دل سے دل تک ریڈیو پاکستان ٹورانٹو 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 موسیقی 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 مہِ رمضہ قلبِ عاشق ہوا پارا پارا البدا البدا مہِ رمضہ علفتِ حجر و فرقت نے بارا البدا البدا مہِ رمضہ البدا 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 ہے مہِ رمضہ تو ہم سے جدا ہے تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذو کے عبادت بڑا تھا آہا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ مہِ رمضہ مہِ رمضہ مہِ رمضہ جوک کے جوک آتے نمازی جھوم کر جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ مہِ رمضہ البدا البدا مہِ رمضہ بز میں افطار سجتی تھی کیسی بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سہری کی رونک بھی ہوتی سب ساماں ہو گیا سونا سونا بز میں افطار سجتی تھی کیسی مہِ رمضہ مہِ رمضہ تیر دیبال اب رو رہے ہیں تیر دیبال اب رو رہے ہیں مزترب سب کے سب ہو رہے ہیں آئے اب وقت رخصت ہے آیا الودا الودا ماہ رمضان آئے اب وقت رخصت ہے آیا الودا الودا ماہ رمضان کون دے گائنے اب دلاسا الودا الودا ماہ رمضان تم پہ لاکھو سلام ماہ رمضان تم پہ لاکھو سلام ماہ رمضان تم پہ لاکھو سلام ماہ اقرا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الودا الودا ماہ رمضان جب گزر جائے گے ماہ گیارا جب گزر جائے گے ماہ گیارا تیری آمد کا پر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسا جب گزر جائے گا جب گزر جائے گا ہوا آؤ ماہ رمضان کی رنگی ہوا آؤ آبرِ رحمت سے ممنو فضاء لو سلام آخری اب ہمارا الودا الودا ماہِ رمضان الودا 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 ہے ماہِ رمضان تو ہم سے جدا ہے قلبِ عاشق ہوا پارا پارا الودا الودا ماہِ رمضان پاراا آلم موسیقی 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 موسیقا Hello, Asalaamu Alaikum. This is Ikra Khaled, your Member of Parliament in Mississauga Erin Mills, wishing all Muslims that are commemorating a very blessed month of Ramadan. Ramadan Mubarak to each and every one of you. During the month of Ramadan, we break bread together, we practice the teachings of our religion, of charity, of faith, of discipline, of coming together and helping those that are less fortunate. During this month of Ramadan, I hope that we will come together and pray for those that are suffering across the world, especially our brothers and sisters in Palestine. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the hidayah to do more for our brothers and sisters across the world. To each and every one of you, from my family to yours, Ramadan Mubarak. Are you ready Toronto? Moshik and Shiraz Hussain in association with Real Inc. Law present Pakistan's biggest rock band, Jinnun, live in Toronto. Featuring Ali Azman, Salman Ahmed, Brian O'Connell. On Saturday, May 4th at CAA Centre. Tickets available at Ticketmaster.ca. Call Moshik or Shiraz Hussain. Ticketmaster.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca. Rahaht-Pakers and Sweets 1950 سے آپ کے حسین لمحوں میں شامل. خوشیوں سے بھرے میٹھے ذائقے, نفاست اور quality میں سب سے بہتر. خالص اجزاء سے تیار کردہ میٹھائی, کیکس, بسکٹس اور سنیکس. رمضان مبارک میں افتار کے لیے سموسے, کچوریاں, چکن پیٹیز, چکن بینڈ اور بہت کچھ. وہی اتھنٹک ذائقہ اور quality. پاکستان سے اب آپ کے شہروں میسیس آگا اور ایج ایکس منگ. جن کی آنکھیں نہیں جو بول نہیں سکتے جو سن نہیں سکتے. ان کی میڈیکل اسلامی نیڈز کو پورا کر رہی ہے. دعوت اسلامی جو اسی سے زائد شعبہ جاتنے امت کی خدمت کر رہی ہے. آئیے اس بار اپنی زکاة دیجئے اپنی دعوت اسلامی کو. حکوم کے پاکستان کے اپرو اور سیٹیفائیڈ حج کوٹا ہولڈر کاروانے صدیق اکبر پرائیوٹ لیمیٹیڈ. اب پیش کرتے ہیں بارہ سترہ اور بیس دن کے مکتب اے اور بی کیٹیگری کے. مناسب قیمت پر بہترین حج پیکجز. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی زبرتست آفر. اب وہ پاکستان کی بجائے کہیں سے بھی ڈائریکٹ سعودیہ حج یادائیگی کے لیے جا سکتے ہیں. اور وہ بھی انتہائی کم کیمت پر بہترین سہولت بہترین رہنمائی. کاروانے صدیق اکبر پرائیوٹ لیمیٹیڈ. سیکرہن کاندا is helping communities more than a decade. Here is our food bank, one of the most important aspects of our organization. We provide more than 125 hot meals per day to individuals who cannot afford it. We provide free clothing and household items to newcomers, refugees and those in need. We believe every child deserves an education. This is why we started the free tutoring program from kindergarten to grade 8. Your generous donation will help us to reach many more to support for the food, shelters and medical. Please donate generously to visit our location. You can reach us by calling 905-624-0333. For more information and sponsorship, call 416-300-5600. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو آواز کا سفر دل سے دل تک زکاة کس کو دیں؟ دعوت اسلامی جو لاکھوں بچوں کو فری دینی تعلیم دے رہی ہے. کڑوروں مسلمانوں کی فلاہی امداد بھی کر رہی ہے. تہلی سمیہ کے مریض بچوں کو بلٹ بھی دیا جا رہا ہے. یتیم بچوں کی کفالت کا انتظام بھی ہے. کیوں نہ دیں زکاة اپنی دعوت اسلامی کو؟ ميرسالہ بڑاکستان ٹورانٹو ریڈیو پتنید SAS مثال شروع پتنید شروع پتنید سینج ربونہ نمیرے ڈسا ٹورانٹو مانتید روی ٱbersیت کپ کرر ویجنتید چنین رویسال scot何کنید Ed biom 똑같ی تڑور شروع死وات آوازena آواز choix چینین طرح م toma ب 다음 دشاwynب ملشتر کیسر کی enzyme میں پ place 베ڈا İBB عنہ اُزْج Looking Welcome to Sparona's Home Staging & Interior Design Where we transform your houses into dream homes Our experts meticulously select each element to bring spaces to life Helping buyers envision their future and creating that emotional connection We have our own transportation and logistical arrangements 没有 waiting on outside vendors We ensure a quick turnaround to complete any project efficiently ہمیں رأس رأس جوارا ساول اوری اچھا وہی لیش اجازت کشوار۔ لیکن شامل ہے جویں کرتے ہیں جو فرمان فرمان لنجاب ہے رمضان کریم هي جبارہ و میں کیوں کی شامل جو سب افراد شامل کریم سب اتا لا فرار اسی طرح و جبت جای شامل کریم جواجرہ و فرمائی و افراد شامل رب و افراد شامل مجھے رمضان قل 905-458-9888 or visit galaxygrand.ca if you are looking for an honest dependable and trustworthy auto repair facility consider z auto center for your foreign and domestic vehicles our certified technicians have years of experience special packages for uber lyft taxi and driving school car safety inspection winter summer and all-season tire packages available best selection of used cars for sale موسیقی 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 الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلا عبادہ اللذین استفا ماباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والأرد وما بینهما اللہ بالحق وعجل مسمع والذین کفروا عما انزروا معردون صدق اللہ لزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لپتم من لسانی یفکہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشتنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ربنا زدنا ایمانا وحودا وعلما نافیا وعملا صالحا ورزکا حلالا طیبا اللہم ربنا تکبل منا سیامنا وقیامنا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ قرآن مجید کے چھبیس میں پارے کا آغاز ہم کر رہے ہیں اس پارے کا آغاز حروف مقتعات حامیم سے ہوتا ہے اور یہ پارہ اسی حروف مقتعات کے جو نام ہے اسی سے موصوم ہے اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پانچ صورتیں جو ہیں وہ مکمل طور پر شامل کی گئی ہیں سورہ احکاف، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتحہ، سورہ حجرات اور سورہ کاف یہ مکمل شامل ہیں اور اس کے ساتھ سورہ ازاریات تقریبا نصف جو ہے وہ اس بارے میں شامل کی گئی ہے سورہ احکاف کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک نہائیت اہم بات فرمائی ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعُمْ مِنَ الرُّسُلْ کہ آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کوئی نئے رسول نہیں ہے یہ رسولوں کو جا سلسلہ چلتا آرہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک خوبصورت کڑی جو ہے رسولوں کی اسی سے آپ کا بھی تعلق ہے جیسے ہم نے سورہ شوروں میں پڑھا تھا کہ یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ کوئی دین نیا نہیں ہے یہ وہی دین ہے جو تمام انبیاء لے کر آئے تھے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں یہاں آپ کی تعلیمات نئی نہیں ہیں آپ اسی خوبصورت گلدستے کے آپ بھی ایک وہ پھول ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے وقتاں فوقتاں جو رسول اس دنیا میں بھیجے ہیں پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انسان کی اقلی بلوغت اور جو ایک شعور کی پختگی کی ایک عمر بیان کی ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اس عمر تک پہنچا دیتا ہے تو اب اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آیات یہاں پر درج فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ایک شخص جو ہے وہ چالیس سال کی اس عمر کو پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہ شعوری پختگی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی دعا کیا ہے اب یہ ایک طرز عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ سے گویا کہ مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے اللہ تُو نے مجھے توفیق دی کہ میں تیرہ شکر ادا کر سکوں تمام نعمتوں کا جو تُو نے مجھ پہ نازل کی ہیں اور جو میرے والدین کی اوپر نازل کی ہیں اور مجھے تُو نے اس چیز کی بھی توفیق دی کہ میں اچھے عمال صالح عمل کر سکوں تردوہ ہوں ایسے عمال جن سے تُو خوش ہو جائے وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما وَإِنِّي تُبْتُ عِلَيْك اور میں تیرے ہی طرف رجوع کرتا ہوں وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور بے شک میں مسلمانوں میں ہی میرا شمار ہوگا تو یہ وہ دعا ہے کہ جو ایک شخص کے جو اپنی جو پختگی ہے اپنی ذہنی پختگی کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کے زبان سے یہ دعا نکلتی ہے اور ایک طرز عمل وہ ہے کہ وہ شخص جب اس عمر کو پہنچتا ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہے اس کو بھی قرآن مجید نے نکل کیا وَالَّذِي خَوْلَ لِوَالِدَيْهِ اُفْلَّكُمَا وہ یہ اپنے والدین سے کہتا ہے کہ تُف ہے تمہارے اوپر کہ تم نے تم جو ہماری جو ہدایت ہے جو رہنمائی ہم کس چیز کی طرف کر رہے ہو اُفْلَّكُمَا اَتَعِدَانِنِ اَنْ اُخْرَجَ کہ تم ہم جو اپنے والدین ہیں ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہماری رہنمائی اس چیز کی طرف کر رہے ہو اور اس چیز کی طرف ہمیں بتا رہے ہو کہ جب میں مر جاؤں گا یا جب ہم مر جائیں گے اور ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا گویا کہ یہ وہ دو طرز عمل ہیں کہ جب انسان اپنی شعوری پختگی کو پہنچتا ہے تو یہ گویا کہ وہ ان کے یہ دو طرز عمل ہیں وہ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر وہ جنوں کا بھی واقعہ جو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ تشریف لارہے تو وہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا اور پہلی دفعہ سننے کے فوراں بعد انہوں نے اس کے اوپر ایمان لائے اور پھر جب وہ اپنی قوم کی طرح واپس گئے ہیں تو انہوں نے وہاں جا کر اپنی قوم کو خبردار کیا ہے وہاں انہوں نے بہت پیارے الفاظ استعمال کیے یا قومنا کہ اے ہماری قوم عجیب دائی اللہ کہ اس دائی کی طرف اس کی پکار کے اوپر لبیکو صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی بات وہ سن کے آئے تھے وَآمِنُوا بِهِ اور اس کے اوپر ایمان لاؤ يَغْفِرْ لَكُم مِن زُنُوبِكُم تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا وَيُجِرْكُم اور تمہیں نجات دے گا مِن عَزَابِ الْعَلِيم دردناک عذاب سے تمہیں وہ نجات مل جائے گی اگر تم اس دائی جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کی پکار کے اوپر لبیک ہوگے تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے تمہیں نواز دے گا تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جو اسی سورہ احقاف میں بیان ہوا ہے کہ وہ جو جن تھے انہوں نے صرف ایک مرتبہ قرآن مجید سنا اور وہ اس پیغام کو اپنی قوم تک پنچانے والے بن گئے گویا کہ انہوں نے اسی پیغام کی تبلیغ شروع کر دی اس کے بعد اس پارے کے اندر تین مدنی صورتیں آ رہی ہیں جن کا آغاز ہو رہا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو امت مسلمہ کو دیا گیا ہے اس کے لئے محنت کرنا اس کے لئے مددگار بننا اللہ کے دین اس مشن میں شامل ہونا فرمایا جا رہا ہے کہ اے مومنوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اب اللہ کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کی جائے تو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا وَيُسَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے جو قدم ہیں ان کو جمع دے گا اب یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر بات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بات مانیں گا یعنی یہ بائی لیٹرل ریلیشنشپ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ یونی لیٹرل ریلیشنشپ نہیں ہے یہ دو طرف تعلق ہے اللہ کے ساتھ کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور یہ قرآن مجید میں اس طرح کی اور بھی آیات ہیں جیسے سورہ بکر میں بھی ہم نے پڑھا تھا اگر تم اللہ کو یاد رکھو گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گا اور اگر تم اللہ کو بلا دوگے تو اللہ بھی یقیناً تمہیں بلا دے گا تو یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم روح گردانی کرو گے يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ تو اللہ تمہاری قوم تمہیں دور کر دے گا اور کوئی نئی قوم کو لے آئے گا یہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی بھی قوم کا یا کسی بھی خاص طبقے کا اگر تم اللہ کی دین کے مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا اور کوئی دوسری قوم کو لے آئے گا اور پھر قرآن مجید کے بارے میں اس سورہ مبارکہ سورہ محمد میں بڑی اہم بات فرمائی گئی اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن مجید کے اوپر تدبر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے یہ اللہ تعالیٰ گویا کہ ایک شکایت فرما رہا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ کہ کیا تمہارے دلوں کے اوپر کفر لگ گئے ہیں تالے لگ گئے ہیں کہ تم قرآن مجید کے بارے میں سوچنے سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہو یہ قرآن مجید پہ جب تک غور و فکر نہیں کیا جائے گا سوچ بچار نہیں کیا جائے گا تدبر نہیں کیا جائے گا تو اس کو سمجھا نہیں جا سکتا اس کے بعد سورہ فتح آتی ہے قرآن مجید کے اندر اس سورہ مبارکہ کے اندر دو واقعات جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ایک وہ سلح حدیبیہ جو ہوئی ہے سن چھے ہجری کے اندر اور اس کے زمن میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک بیعت لی تھی اس کا ذکر آیا ہے اور یہی مرکزی مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا اور خاص طور پر وہ جو بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی اور وہ سلح حدیبیہ جو ہوئی ہے اس کو اللہ تعالی بالکل آغاز میں فرما رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ یہ جو فتح ہم نے آپ کو عطا کی ہے یہ بہت عظیم فتح تھی کیونکہ اللہ تعالی نے اس سلح حدیبیہ کے واقع ہو جانے کے بعد وہ دو دھائی سال کا جو عرصہ مسلمانوں کو ملا اس کے اندر بیرون ملک عرب اور اندرون ملک جو عرب تھا اس کے اندر بھی دین کی تبلیغ بھی ہوئی اشارت بھی ہوئی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جو گرد و نوا میں جو بھی ممالک تھے اور سلطنتیں تھیں اس کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغامات بھیجے اس کی طرف یہ اشارہ ہوا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ ہم نے آپ کو عظیم فتح عطا کی اس میں وہ بیعت رزوان کا بھی ذکر آیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیعت لی ہے وہ چودہ سو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جو کہ ایک افواہ پھیل گی تھی اس کے زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت لی ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے وہ بیعت کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی اس درخت کے سائے کے تلے تو یہ اس بیعت کی طرف اشارہ ہے تو یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ وہ بیعت رزوان کہلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے وہ چودہ سو صحابہ اکرام تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے کارکہ کے اندر وہ عظیم آیت بھی آ رہی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرض منصبی جس کو ہم پہلے بھی وہاں سورہ توبہ میں بھی پڑھائیں ہوا اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیزہرہو علی الدین کلی کہ وہی ذات ہے اللہ کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دے کے بھیجا تھا الہدا یعنی یہ قرآن مجید اور دین الحق ایک حق دین سچا دین وہ دے کر بھیجا اس کا مقصد گیا تھا لیزہرہو علی الدین کلی تاکہ وہ اس دین حق کو تمام دوسرے عدیان کے اوپر غالب کر دے یعنی جو بھی جو بھی سسٹم آف لائف کوئی بھی سسٹم اگر اس جگہ پہ رائج ہے اس کو اس کے اوپر دین حق کو غالب کرنا یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیسے کیا اس کے بارے میں بڑی پیاری آتاری ہے کہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسون ہے والذین ماہو اور جو آپ کے ساتھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو کیسے ایچیف کیا کہ ان کو اللہ تعالی نے وہ جو ساتھی عطا کی تھے ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اشداؤلالکفار یہ کفار کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہیں ورہماہو بینہم آپس میں بہت سی زیادہ نرم دل ہے یہ وہ جماعت کے بارے میں عصاف اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے اس کے بعد سورہ حجرات آتی ہے کہ جو مسلمانوں کی ملنی زندگی کے لیے نہایت اہم حصول فرام کرتی ہے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہی ہو رہا یا یلذین آمنوا لا تقدموا بینہ یدی اللہ ورسولہی وطقوا اللہ کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز مت کرو اور اللہ کا تقویہ اختیار کرو یہ بہت اہم حصول ہے کسی بھی کسی بھی اسلامی مملکت کے لیے کہ کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ حدود سے باہر ہو اس کے اندر اندر تمام قانون سازی ہونی چاہیے اس کے باہر نہیں ہو سکتی اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام آپ کی عزت آپ کی تعظیم کے بارے میں بہت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ زور دیا ہے اور اس کے بعد اس ملت اسلامیہ کے لیے بہت اہم حصول دیے جا رہے ہیں کہ ان کو ہر قسم کی غلطیوں سے ہر قسم کی برائیوں سے ان کو گویا کہ اس ملت کو بچایا جا سکے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص طور پر افواہوں کے روک تھام کے لیے وَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَئِنْ فَتَبَيَّنُوا کہ اگر کوئی جھوٹا انسان کوئی فاسق انسان کوئی غلط خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو یہ نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر آپ اس کے اوپر آپ عمل پیرا ہو جائیں پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر وہ مسلمانوں کو مردوں اور عورتوں کو بہت اہم وہ ہدایت دی گئی کہ یا ایواللزین آمنوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَاءٍ يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ کہ ایک مرد دوسرے مرد ایک مومن دوسرے مومن کا اور اسی طرح ایک مومنہ دوسری مومنہ کا مزاق نہ اڑائیں تمسخر نہ اڑائیں یہ اور پھر غیبت کے بارے میں اللہ تعالی نے بہت سخت آیت فرمائی کہ غیبت اس طرح سے ہے کہ جیسے اپنے ہی بھائی کا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا گویا کہ انسان کو وہ جو ایک قرآت محسوس ہوتی ہے کہ کسی مردہ چیز کا گوشت کھایا جائے اور پھر وہ بھی اپنے بھائی کا تو اللہ تعالی نے اس غیبت کی شناعت کے لیے گویا کہ یہ ایک تمثیل بیان فرمائی ہے کہ غیبت کرنا بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر حقیقی مومن کی صفات بیان کی گئی کہ اصل میں حقیقی مومن ہے کون اللہ تعالی فرما رہا اِنَّمَ الْمُومِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا اصل میں مومن وہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر کسی شک میں نہ پڑے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ انسان کے دل میں وہ شک نہ ہو اور پھر اس کا اظہار کیس طرح سے ہو وَجَاهَدُوا بِعَمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور پھر اپنی زندگی میں ایک جد و جہد ہو مال کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی اولائی کا ہمس صادقون اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ ہیں جو اپنے دعوی ایمان کے اندر سچے ہیں کہ جن کے دل کے اندر کوئی شک نہ ہو اور پھر ان کے عمل کے اندر وہ جد و جہد ہو اللہ کے دین کے لیے مال کے ساتھ بھی جانوں کے ساتھ بھی اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں وہ اسلام اور ایمان کا بھی فرق اللہ تعالی نے بیان فرما دیا قولت العراب آمننا کل لم تومنوا یہ جو اعراب اور یہ بدو آیا کرتے تھے وہ کہتے تھے ہم اسلام لے آئے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ تم اسلام نہیں لائے تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا تو یہ وہ اسلام اور ایمان کا فرق ہے یہاں بتایا گیا اور اس کے بعد وہ سورہ کاف اسی پارے میں آ رہی ہے اس میں فرمایا کاف والقرآن المجید یہ قسم کھائی جاری ہے قرآن مجید کی وہی قرآن مجید کی صداقت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کی صداقت کی گویا قرآن مجید گوائی دے رہا ہے بَلْ عَجِبُ أَنْ جَاهُمْ مُنْزِرُمْ مِنْهُمْ یہ بڑی عجیب بات ہے یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول انہی میں سے مبوض فرما دیا ان کے لیے یہ بہت عجیب بات تھی اور وہ ان کا یہ کہنا کہ اَعِذَا مِتْنَا وَقُنَّا تُرَابًا کہ جب ہم مر کے مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا گویا کہ یہ ان کے لیے بڑی بڑی ہی عجیب بات تھی پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر وہ جو بہت مشہور آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يُخَافُ وَعِيدٍ کہ آپ اسی قرآن کے ذریعے سے ان کو انذار کیجئے ان کو ڈرائیے مَنْ يُخَافُ وَعِيدٍ جس کے دل کے اندر میرے عذاب کا وعیدی میرے عذاب کا کوئی خوف ہو آپ ان کو خبردار کیجئے اس کے بعد سورہ زاریات آرہی ہے کہ جن کا آغاز ان قسموں سے ہو رہا ہے وَالْزَارِيَاتِ ذَرْوًا وَالْحَامِلَاتِ وِكْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ عَمْرًا یہ ہواوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انما تو عدون الاصادق کہ یہ جو وعدہ تمہارے سے کیا جا رہا ہے یہ ہو کر رہے گا یعنی یہ جو قیامت ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاكِ کہ یہ جو آخرت ہے جزا اور سزا کا جو دن ہے وہ آ کر رہے گا یہ کوئی خالی دھونس نہیں ہے یہ کوئی تمہارے سے ایسے ہی مزاق نہیں کیا جا رہا یہ واقع ہو کر رہے گا اور وہ دن جزا اور سزا کر آ کر رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس جزا اور سزا کے دن کے لئے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْعَانِ نَزِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِلَا آیَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ موسیقی 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 اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے مجھے رمضان 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 موسیقی I hope and pray that the blessing of this holy month shower upon you and your loved ones Ramadan Mubarak موسیقی 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 سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کے ساتھ اور بھی شعوری مدید نہیں سکتے ہیں سکانز اکانترین قائدرین مجھے ہیں مجھے اس کیسے پانم بلاندرین ملتد میں بولی اور مجھے ہم مجھے مدید اوہاں اس کے بہنے وقت اوہاں ساکتے ہیں موسیقا موسیقی 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 چین ایف ایم ہنڈر پائنٹ سیون پر ہر شام ساڑھے ساتھ سے رات دس پجے تک اپنے ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی کے ساتھ آپ کی آواز آپ کی باتیں حمدونات نیوز ٹاک شوز آپ کی موسیقی آپ ہی کے